ہماری زندگی میں گوریلا ہماری زندگی میں کہاں ہوتا ہے اس کو اس کا پتا چلانا کہ ہماری زندگی میں گوریلا کہا ہے اور اپنے آپ سے یہ پوچھتے رہنا کہ ہم اس کو مس کر رہے ہیں یہ گوریلا ہماری زندگی میں گڑبر مچانے والی کسی چیز کو کہتے ہیں جب آپ ابھی ویلنگ ویز نہیں آئے ہوتے تو آپ اپنے مریض پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں آپ اس کے اوپر گارڈ مقرر کر دیتے ہیں آپ سی سی ٹی وی کیمراز لگا دیتے ہیں آپ ہر ایک کو ہدایات جاری کر دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے چلنا ہے اس کے آگے چلنا ہے اور اس کو دیکھتے رہنے اور اس میں آپ کا فوکس صرف ایک چیز پر ہوتا ہے کہ کہیں یہ نشہ نہ کر لے اور آپ ہر وقت اسی چیز کو ذہن میں دور آ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ نشہ نہ کر لے آپ نشے کو پریونٹ کرنے کے لیے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں اصل مسئلہ حالانکہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ کچھ اور ہے اور وہ ہے کہ وہ اندر سے خوشی پیدا کرنے کے قابل ہو جائے کیونکہ اگر ہمارے مریض کے اندر سے خوشی پیدا نہیں ہوتی تو وہ نشے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر سوچے گا اور جب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں نشہ نہ کر لے تو پیشنٹ کیا سوچ رہا ہوتا ہے تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کیسے نشہ کر لوں اور آپ کی تدب اور اس کی تدب میں آپس میں مقابلہ چل رہا ہوتا ہے آپ کی تدب ہوتی ہے کہ یہ کہیں نشہ نہ کر لے اور اس کی تدب ہوتی ہے کہ نشہ تو میں نے کرنا ہے تو ساری جو گیم ہو رہی ہوتی ہے وہ نشے کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے اور جو گوریلا ہوتا ہے اس دوران اس کے اوپر ہماری نظر نہیں ہوتی گوریلا کون ہے یہاں پہ جب آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ نشہ نہ کرے اور مریض چاہتا ہے کہ وہ نشہ کرے تو گوریلا کون ہے پیشنٹ کی پیرنٹس کی اگریشن ہے اور مریض کا خراب موڈ ہے مریض کا جو خراب موڈ ہے جو کریونگ پیدا کر رہا ہے اور فیملی کی اگریشن ہے جو بار بار کی نکامیوں کی وجہ سے اوپر کے سامنے آتی ہے ایک پیشنٹ چھوٹا موٹا گربڑ کرتا ہے ریکاوری میں ہے بعض اوقات اس وقت گوریلا باہر آ جاتا ہے ہمارا ایک پیشنٹ ہے جو ٹھیک جا رہا ہے لیکن اس نے پرسوں ایک سگریٹ پی لیا سادہ سگریٹ اور اس کے بعد اس کی والدہ کے ساتھ اس کا مقالمہ ہوا جس کے بعد بیچ میں گوریلا آ گیا اور گوریلا بیچ میں آ گیا اور اس نے بیچ میں ایک گوریلا نے آ کے کہا کہ یہ تو باز نہیں آنا میں تھک گئی ہیں میں آک گئی ہیں تو بہتر ہے تو کرو چلا جا تو اپنی شکل نہ دکھا تیری شکل بہت پیڑی لگ دی ہے تو میں ہم تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی بغیرہ بغیرہ تو اس کے بعد دونوں کے تعلقات خراب ہو گئے خموشیاں چھا گئیں بات چیت نہیں ہوئی ہے اور آج جب اس کی والدہ نے کہا کہ چلو فالو اپ کے لیے چلو ویلنگ ویز چلو تو اس نے کہا منگل کو جاؤں گا منگل کو جاؤں گا اور وہ نہیں آیا اور نہیں 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 وہ نہیں آیا والدہ بھی نہیں آئی تو گوریلا کہاں ہے دیکھیں نا ہچا بھلا ہم اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی پیارا بیٹا ہے ہمارا اور ہم اس سے بات کر رہے ہیں اور اس سے بات اس ٹاپک پہ کر رہے ہیں کہ اس نے سگر پی لیا ہے اور یہ کیوں کیا ہے لیکن بیچ میں گوریلا کہتا ہے تو ہی ذرا پچھٹ ہو ماں جی پچھٹ ہو میں گل کرنا اور گوریلا نے آکے پھر جو بات کی وہ یہ کی تھی کہ تیری شکل ہی پیڑی ہے میں تیری شکل نہیں ویکھنا چاہتی تو ترجہ ایسکاردے جو جان چھڑ سڑی وغیرہ وغیرہ جو کہ پرانی یہ باتیں پہلے بھی کہی ہوتی ہیں آپ میں سے کون ہے فیملی میمبر جس نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ میں تمہیں ابنڈن کرنا چاہتا ہوں کبھی یہ بات نہیں کی کہ دفعہ ہو جاتا ہوں نکل جا کر رہوں میں تیری شکل تو کبھی نہیں کی باقی صاحب نے کیا یہ سکرپٹ کس نے لکھا ہوا ہے تو تب یہ سکرپٹ یعنی بچوں کو یہ کہہ دینا اپنے بچوں کو when you don't mean it آپ نے ایسا کرنا کوئی نہیں ہے بس ہے ہمیں کہنا ہے تو بچوں کو یہ کہہ دینا خامد کا بیوی کو یہ کہہ دینا بیوی کا خامد کو یہ کہہ دینا اور باپ کا بیٹے کو یہ کہہ دینا بیٹے کا باپ کو یہ کہہ دینا اچھا فٹی کہ تسی میں نوہ آگ کر دیو آپ میں سے کبھی کسی نے اپنے والدین کو یہ نہ کہا ہو کہ تسی ہنج کرو میں نوہ پھر آگ کر دیو ہر ایک نے کہا ہے تسی میں نوہ آگ کر دیو تو یہ آگ کرنے کا کہہ دینا میرے جداج میرا حصہ دے دیو جداج میں نوہ وکھرا کر دیو وکھرا کروں تو پہلے میں نوہ شاپنگ کرا دیو میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایسے بے شمار پیشنٹس کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے کہا کہ مجھے علیدہ کر دیں اور پہلے اس کے مجھے شاپنگ کرا دیں پھر میرے لیے کوئی فلیٹ کرائے پہ لے دیں پھر اس کا یہ بھلا کتنا عام بات ہے کہ ایک بچہ بیس سال کا نشہ کرتا ہے گم ہے نشہ کی دنیا میں اور والدین نے اس کو قریب میں کوئی کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک فلیٹ لے کے دیا جس میں اس کے دوست بھی آتے ہیں اور وہ بیٹھ کے مزے سے ڈرکس کرتے ہیں اور تین ٹائم گھر سے کھانا جاتا ہے بجلی کا بیل یوٹلیٹی بیل سارے خرچے تین ٹائم کھانا صفائی کے لیے تین ٹائم بھیج دینا کسی کو تاکہ وہ واپس آکے بتا سکے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا یہ سلوشنز کیا ہے تو میں جس ماں کی بات کر رہا ہوں وہ بھی بالکل آپ کی طرح بہت پڑی لکھی اور بہت زیادہ شوق سے سیکھنے والی توکوں نہیں کی جا سکتی کہ اتنی اسیانی ماں سڈنلی اچانک یہ بولنا شروع کر دے گی کہ تُو دفعہ جا کرو نکل جا بات یہ ہے کہ یہ ایک دم والی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑکا جو ہے ہماری نظر میں کوئی بہت اگریسیف ٹائپ نہیں ہے کوئی بتمیزی کرنے والا بھی نہیں ہے پہلے پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا اب اس نے ایک باپ کا سگرٹ چورا کے پی لیا یہ بھی مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ گھر سے ہی کسی کا سگرٹ چورانے کا موقع ملتا ہے وہ باپ کا سگرٹ چورا کے پی لیا تو اس پہ غصہ کوئی بہت زیادہ شاید اپنی تھکاوت کی وجہ سے شاید کسی اور نے پریشان کیا ہو مویوس ہو جانا ایک دم تو یہ ہم سب کرتے ہیں پر ہم میں سے کچھ نہیں کرتے ہم میں سے کچھ زیادہ کرتے ہیں ہم میں سے کچھ کم کرتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے سے بہت مدد لے سکتے ہیں کہ ہم میں نہیں کہوں گی this is my pre-meditated decision pre-meditated جیسے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کا ایک pre-meditated decision ہوتا ہے کہ لالبتی پہ رکنے آپ موقع پہ نہیں فیصلہ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی جتھے لالبتی آئے گی تو میں کھلو جانا ہے تو ایک pre-meditated decision کہ جتھے میں نے غصہ آیا تھا میں اس سے بھی لیکھ ایک لمبا سانس لینے اور میں نے پھر یہ نہیں کہنا کہ نکل جا کرو تو تیری شکل ہی کالے مو والا تو ہے اور آگے سے پھر جب وہ بدتمیزی کرتا ہے نا بچہ تو پھر ہمیں آکش کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھو انہیں ہے بدتمیزی کیتی ہے انہیں ہے فلانا کیتا ہے اپنا نہیں بتائیں گے کہ اس ہی کی کیتا اپنے یہ انڈرمائن کرنے والی کہ میرے موہے گل نکلی تھے فیر انہیں دیکھو میرے نل کی کیتا تو ہم سب کے اندر یہ ایک چیز ہے جو ایک پری میڈیٹیٹیڈ ڈسین پہلے سے سوچا سمجھا لکھی پڑی گال لکھی پڑی گال اینو کہندے نے پکی گال سوچئے کہ یہ بیماری کا معاملہ ہے اس میں غصے کا کوئی کردار نہیں ہے غصے کا کوئی رول نہیں ہے غصے کا کوئی ٹیکہ نہیں چاہیے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی جب ہم سڑک پہ ہوتے ہیں تو سپیڈ بریکر جو ہے وہ گوریلا ہے وہ گوریلا ہے تو اگر ہم دوسری گاڑیوں کو دیکھ رہے ہیں اور سپیڈ بریکر کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم گوریلا کو مس کر رہے ہیں یہ غصہ بھی بیچ میں جو آتا ہے یہ بھی ایک گوریلا ہے اور ہم نے ہمیشہ شاکس رہنا ہے کیونکہ ہمارا معاملہ سنجیدہ قسم کا ہے آرڈینری قسم کا نہیں ہے یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے ذرا سی بات پہ معاملات جو ہے پٹری سے اتر جاتے ہیں ان کو پھر واپس پٹری پر لانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تو ہم میں سے کوئی یہ جو اکٹھے بیٹنے کا مقصد ہے کیا آپ ایک دوسرے کے چہرے کو نہیں دیکھتے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کون کیا کر رہا ہے آپ یقیناً دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے آپ ایک دسرے سے سلام دعا بھی لیتے ہیں آپ ایک دوسرے کے بہائیورز کو نہیں دیکھتے ہیں اور جو آپ نہیں دیکھ پاتے عام طور پر وہ ہے کہ وہ سوچ کیا رہا ہے کون کیا سوچ رہا ہے اور جو اس سے بھی زیادہ آپ نہیں دیکھ پاتے وہ یہ ہے کہ دوسرا بندہ جو آپ کے سامنے ہے وہ محسوس کیا کر رہا ہے اچھا یہ جو چیزیں ہیں جب ہم گروپ میں ہوتے ہیں تو کہیں انکانشنس لیول پہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ گروپ کیا سوچ رہا ہے ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ فلان کیا سوچ رہا ہے یا فلان کیا سوچ رہا ہے لیکن گروپ ایز ای ہول کیا سوچ رہا ہے یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے پتہ چلتا ہے نا کہ جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں تو گروپ ریاکشن جو سامنے آتا ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا سب کا اس کے اوپر کنسنسس ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اچھا یوں ہوتا ہے تو آپ ایسے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو پھر دائیں بائیں کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ سوچ رہے تو گروپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو سوچیں غیر محسوس طور پر جاننے کا موقع ملتا ہے اور اس سے ایک اگلی منظر ہے کہ اگلا بندہ محسوس کیا کر رہے کیا کبھی آپ نے اس طرح سوچا کہ میری ماں یا میرا باپ محسوس کیا کرتا ہے یا نہیں سوچا موقع ہی نہیں ملا نشے کے اندر ہی بس وہ بیچ میں باگ دور مچی ہوئی کڑماس مچیا ہے تو کبھی ایسا محول بنتا ہے جس میں آپ کہیں کہ اچھا یہ میری ماں کیا کر رہی ہے یا کیا سوچ رہی ہے یا کیا محسوس کر رہی ہے کبھی ایسا موقع ملا نشے کے رولے میں یہ موقع عام طور پر نہیں ملتا